بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْخِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِقِينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قُولُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بہت بڑا لاؤس ہے میرے ملک کا اور وہ شہید ہیں بیرونے ملک فوت ہوئے پتہ نہیں کتنا ڈارون پہ گزرا ہوگا کتنی مشکلات سے گزرے ہوں گے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا جس نے بھی کیا ہے میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی وہ قوم ہے جو موت سے نہیں جرتی اور ہم نے بیشمار بار یہ ثابت کیا ہے لیکن دکھ بڑا دے گئے ہو دراؤ اس کو نہیں سکے جان اس کی لیلی جس نے بھی کیا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرش شریف کی شہادت ان کی موت ان کی جیت اور ان تمام لوگوں کی ہار ہے جو پاکستان کو ہارتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں عرش شریف کی شہادت ان تمام پاکستانیوں کی جیت ہے جو پاکستان کی جیت پر اپنا سب کچھ نسار کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہے وہ ویجولز ہم کیسے بھول سکتے ہیں میں نے پہلی نہیں دیکھے تھے آج شبہ میں نے دیکھے کہ جب عرش شریف کو ان کے بھائی کی شہادت پہ جھنڈا پیش کیا جا رہا ہے اور وہ ویجولز بھی ہم نے دیکھا کہ عرش صاحب ملک سے جانے سے پہلے جب وہ ایک جھنڈا لہرہ آکے شاید اسلام آباد ہی تھا وہ ان کی ماں کی کیا آلتیں جو ایک بیٹے کی شہادت سہ چکی ہیں اور دوسرے بیٹے کی اب ان کو شہید کی لاشکی کا انتظار ہے ایک تو میں حکومت ہے پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلی فرصت میں تو ان کی باڈی کو لائے جائے اور ان کی امی جان کے حوالے کیا جائے دوسرا اس شہادت کو اس موت کو اس سانح کو ہم نے جسٹ ون این ایڈر نو ایکسیڈنٹ جسٹ ون این ایڈر مرڈ اور پھر کھاتا بند ہو جائے ایسا نہیں کرنا ہم سب نے مرنا ہے میں نے آپ نے ہم سب نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی کی حقیقت تگریہ ہے کہ اس نے موت پہ ختم ہونا ہے تو سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ شہید مرا نہیں کرتے تو عرشت صاحب آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے ہم تو آپ کو نہیں سن سکتے لیکن آپ کی روح ہمیں سنے گی اور میرا نو سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرنس ہے میں نے تمام جنرلیس کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے نام حامد میر صاحب قاشق وباسی صاحب ندیم ملک صاحب خواتین جنرلیس مہر صاحبہ آسمان شیغازی صاحبہ اور بہت سے جنرلیس کسی سے ہمیں اختلاف ہوگا کسی کی بات سے ہم متفق ہوں گے لیکن ان سب بڑے ناموں میں عرشت شریف کو میں نے بڑا مختلف پایا ان کا ہومورک اور ان کا میار کام کا اور ان کی محنت اور ان کی ٹیم کی حدیر راجہ ان کے ساتھ ہوتے تھے عثمان ہوتے تھے ایئر وائی پہ جب یہ کام کرتے تھے بیشمار دفعہ ان کے پروگرامز پر میں گیا اور میں نے ان کو سب سے مختلف پایا اور مجھے مجھے وہ اس آدم وہ آدمی اس دنیا کا آدمی نہیں لگا سب سے مختلف تھا اچھے لوگ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں مجھے ان کے بچوں کی فکر ہے اور صبح سمی ابراہیم صاحب کا سنا کہ جو ان کے بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں اور ان کی ماں کا جب ان سے پروگرام ہوتا تھا کسی انکر کے پروگرام پہ جانے سے پہلے میں زیادہ سوچتا نہیں تھا ارشد صاحب کے پروگرام پہ جانے سے پہلے میں سوچ کے جاتا تھا کہ ان کا پروگرام بڑا ریسرچ بیسٹ ہوتا تھا ان کے ساتھ سخت پروگرام بھی ہوئے اور ٹف ٹائم بھی دیتے تھے لیکن اعترام کا محبت کا ایک ایسا رشتہ ہوتا تھا مجھ پہ جب مشکل وقت آیا میرے ٹکٹ کا تو پہلا انہوں نے مجھے ایک پروگرام سے ہم نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور ان کا ایک پروگرام بھی تھا شاید جس میں میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ٹکٹ نہ ملا تو کیا ہوگا میرے خیال میں انہی کا تھا ارشد شریف صاحب کا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں ملا تو میں پارٹی کے لیے کام کروں گا کیا ہوگا اس سے نہیں ملے گا تو نہیں ملے گا اور پھر مجھے پہلی مبارک بات بھی انہی کی آئی جب ٹکٹ ملا کامیابی پہ بھی وہ ایسا آدمی تھا جو بات کم کرتا تھا لیکن بر موقع کرتا تھا اور جہاں ضرورت ہوتی تھی تب کرتا تھا ہمیشہ ارشد صاحب آپ ہمیں یاد رہیں گے اور میں ینگ جنرلسٹ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی اکیڈمی جوائن کرنی ہے آپ نے جنرلسٹ بننا ہے پاکستان میں تو آپ ارشد شریف صاحب کو فالو کریں ان کے پروگرامز دیکھیں جتنے وہ ریسرچ کرتے تھے جتنی وہ میند کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ذاتی تعلق ہر کسی سے ان کا سلام دعا تھی لیکن اس لیول پہ کبھی نہیں رکھا کہ وہ سچ بات کہنے سے وہ گبرائیں یا وہ رشتہ ان کو روکے ہم میں سے جس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا پروگرام میں وہ بات کر جاتے تھے دوسرا یہ ہے کہ میں ریاست پاکستان حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کل ہماری حکومت تھی آج آپ کی ہے کل پھر کسی اور کی ہوگی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کا ریاست کی مجموعی بدن کا حصہ بن جاتے ہیں اپنی محنت سے اپنے ہارڈ ورک سے اپنی صلاحیت سے ارشد ہے ارشد شریف صاحب کی فودگی کا ان کی شہدت کا ان کی علمناک موت کا مجھے ایسی فیل ہوا ہے جیسے کچھ شہدت ہیں کچھ فودگیاں ایسی ہوئیں ایسے پچھلے سال سال تو شایدہ بھی نہیں ہوا جب ہاں جی ہو گئے جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب جب شہید ہوئے محسن پاکستان ان کی فودگی کا ایسا دکھ ہوا جیسے بدن کا ایک حصہ چلا گیا جیسے ماضی میں ایک دفعہ جب حکیم سعید صاحب شہید ہوئے وہ پس نہ لٹی گئے سب نے ان کو اس طرح مس کیا اپنی شخصیت سے ہمارے بدن کا حصہ بنے کچھ لوگ شادت پر نہیں اپنی موت کی اپنی فودگی پر فوت ہوئے لیکن وہ ہمارے بدن کا حصہ بنے جیسے اشفاق عحمد صاحب اشفاق عحمد صاحب کو ہم آج بھی مس کرتے ہیں اس طرح بہت سی شخصیات اور ہیں گریٹ لیجنڈ اس ملک میں گزرے ہیں لیکن عرشت شریف صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جانے سے یعنی کہ ایک تو ہم ابھی ایکسپٹ نہیں کر پارا ذہن کہ وہ نہیں ہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو عرشت صاحب کی اونرشپ لینی چاہیے اور ان کی جو باڈی ہے اس کو فوری لانا چاہیے اور ان کو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ ہم دفن کریں اور جتنی صاحبی برادری ہے جو ہم پولیٹیشنز ہیں جو عام پولیٹیکل ورکرز ہیں جو پاکستانی ہیں سب کے دل اس پہ دکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس دکھ پہ اس دخم پہ مرہم رکھنا چاہیے اور ہمیں اس فوردگی کو اس موت کو اس شادت کو بغیر اس کی جانچتی نہیں جانا چاہیے بہت سے ہمارے عظیم لوگ ہم سے چلے گئے بہت سے ہمارے ایسے بیٹے ہیز ریلی میں ہنسٹی فیل کرتا ہوں عرشت شریف the death of عرشت شریف is a tragedy for پاکستان in a way کہ ایک ایسا صافی اتنی آسانی سے اور ایسا بہترین انسان نہیں بنتا وہ اس ملک کے بیٹے تھے صرف اس ماہ کے بیٹے نہیں تھے جن ان کو جانا تھا وہ اس ملک کے بیٹے تھے ہمارے بائی تھے ان سے عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ایک پروفیشنل تعلق رہا اور جس طرح سے انہیں نے کام کیا میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں خاص کر وہ جس طرح سے پروگرام کے انڈ میں پاکستان زندہ بات کہتے تھے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے اور کتنے امتحان اس ملکیں ہوں گے لیکن میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیز وہ نیشن ہے شریف صاحب انشاءاللہ آپ نے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ نے جو میار شرٹ کیا ہے جنرلزم میں اس کو ہماری قوم ہمارے صحافی آنے والے صحافی ہماری یوت یہ اس کو زندہ رکھیں اور اس دک کی گڑی میں پوری پاکستانی قوم میں میری جماعت ہر پاکستانی مہدو وطن پاکستانی سب لوگ جہاں ہیں اس شہادت میں اور اس مشکل وقت میں ان کی امی ان کی فیملی کے ساتھ جہاں ہم اس دک کی گڑی میں برابر کی شریک ہیں اللہ ان کی مقرد فرمائے اللہ ان کی جوار رحمت میں جگہ دے اور خاص کر اللہ اللہ ان کی امی جان کو جائے وہ صبر دے اور خود صحابی جو ان سے بہت پلوس تھے جن کے دل ہم سے بہت زیادہ دکھی ہیں اللہ ان کو بھی صبر دے جیسے ان کے ٹیم کے ممبرز ہیں عثمان ہے عدیل ہے یا عمران ریاض بھائی ہیں یا سمی ابراہیم صاحب ہیں یا اور جتنے ان کے قریبی دوست احباب تھے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت تازیت اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی اس دک کی گڑی سے نکالے اور اس طرح کے ٹریجریز سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس طرح کی چیزوں کی سرکوبی کریں گے یہ نہ ہوگی چند دن بعد اس طرح بھول جائیں اور عرشت شریف ماضی کا ایک قصہ بن جائے میری ریکویسٹ ہوگی حکومت پاکستان سے بھی صافی برادری سے بالخصوص میچوں کے لائر ہوں تمام جو ہماری بار کانسلز ہیں اور سپریم قرار پاکستان پلیز دونٹ لیٹ دس ڈیت گیٹ ان نوٹس لیٹ اس گو تو دی ڈیت آف 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 آف